السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیت کرتا ہوں سب خیریہ تافید کے ساتھ ہوگئے آئیے انشاءاللہ عزوجل آج کی اس ویڈیو میں اردو لکھنا سیکھیں اس سیریز کا پارٹ نمبر 41 پارٹ نمبر 41 پڑھیں گے اور پارٹ نمبر 40 میں ہم جیم چے ہے خے ان حروف کی ملاوٹ کے ساتھ کچھ لفظ لکھیں اور کچھ سینٹنس لکھیں اب آئیے اس کے بعد دال زال رے اور زے ان کے کچھ الفاظ لکھیں گے اور پھر اس کے سینٹنس کوم پیرگراف کی صورت میں نقل کریں گے یہاں پر میں لکھ کر پریکٹس کرنے میں آپ کو پریکٹس کرنا سکھاؤں گا کس طرح لکھنا ہے تو دیکھیں جو حروف کو ہمیں لکھنا ہے وہ دال زال رے اور زے یہ ایسے حروف ہیں جو کبھی آدھے نہیں ہوتی ملتے ہیں ملنے کی بھی کنڈیشن ہیں بعد والے حرف سے مطلب کے مثال کے طور پر یہ دال لکھا ہوا ہے تو اب یہ بعد میں یہاں نہیں ملے گا بلکہ یہ پہلے والے حرف سے ملے گا ٹھیک ہے بعد والے حرف سے اس طرح زال رے زے سب کی یہی کنڈیشن ہے ٹھیک ہے تو آئیے اب اس کے جو سبق کو دیا اردو کی پہلی کتاب میں وہ اس طرح سے ہے کہ جیم اور یہ لام کیا ہو جائے گا ایسے جیم لام ملائیں گے اور یہ پلس یہ جھل اور یہ دال یہ ساکن بولے گی اس کو دال پر جز ہمیں تب یہ دونوں مل کر ڈیکوال ٹو کیا بن جائے گا دیکھیں جیم لام پلس ڈال ڈیکوال ٹو جل ڈ ٹھیک ہے یہ ڈال کی پیکٹیس ہو رہی ہے نا اس میں اس طرح بے اور یہ نون مل کر ہوگا بند اور یہ پلس ڈال اب اس کو اگر ملائیں گے تو کیا ہو جائے گا آپ دیکھیں آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گا بلکل ایزی وے ہے دیکھیں بے نون یہ ہو گیا بن اور ڈال کا واس دھ آئے گا تو کیا بن جائے گا بند دیکھیں اس کے بعد کا جو لفظ ہے نا وہ بہت ہی ضروری بھی ہے کافی لوگ اس میں اٹکتے ہیں جو میرا ایکسپیرینس ہے اسی صاحب سے بتا رہا ہوں میں لکھ رہا ہوں پہلے آپ سمجھ یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور پھر ڈال اور ہے ملکر بنتا ہے دھا اور یہ رے اور پھر اسی طرح یہی لفظ ہے اور ڈال اور ہے ملکر دے اور یہ رے اب صرف یہاں زیر آئے گا اور یہاں پیش آئے گا اب دیکھیں ای ڈال اور ہے ملکر دھا بن گیا ای دھر اُدھر چونکہ یہ لفظ کافی استعمال ہوتا ہے جملوں میں سینٹینس میں ہے نا واقعوں میں تو اِدھر اُدھر یہ آپ دیکھ لیجئے دھا ہے یہ اٹکنا نہیں بہت سارے اس کو کیا کرنے جاتے ہیں ڈال کو الگ پڑھتے ہیں پہلے ہمیں یہ نہیں دیکھنا گول چشمے والی ہاؤ تو وہ چونکہ دوسرے عرف سے ملکر ایک نیا حرف کا ساؤنڈ ڈیتا ہے نا یہ دھا بن جاتا ہے دھا تو اِدھر اُدھر یہ یاد رکھی ہے نا اس کے بعد ہے علیف اور یہ غاف اور رے ٹھیک ہے یہ کیا ہو جائے گا اگر چونکہ رے آیا نا اس میں ڈال ڈال ریزے یہ چار عرف ہے تو اگر اس کے بعد آئے گا ڈال والا لبز غین یہ غین اور یہ ڈال ٹھیک ہے کیا ہو جائے گا کاغذ جو لبزیں بہت آسان ہیں علیف مد آ اور یہ ڈال اور یہ میمیا ٹھیک ہے یہ کیا ہو جائے گا آدمی آدمی ڈال دیکھیں اب علیف یہ ڈال سے نہیں ملا یہ ڈال الہ گی رہے گا ٹھیک ہے کچھ کنڈیشن ہیں وہاں میں اس کا خیال رکھنا ہے جیسے یہاں مل گیا تو ملنے والے عرفیں وہاں ملے گا چونکہ علیف یہ پہلے والے حرف سے ملتا ہے یہاں ہو تو مل جائے گا لیکن ڈال تو نہ پہلے ملے گا علیف سے نہ بعد میں ملے گا ٹھیک ہے اسی طرح ایک اور لبزیں جو بہت ہی برکت والا بھی ہے بہت بڑی نسبت حاصل ہے اسے آپ اگر اسے کومنٹ کر سکتے ہیں میں لکھ رہا ہوں اتنے دیر میں تو کومنٹ کر کے بھی بتائیں ٹھیک ہے میں نے لکھ بھی دیا آپ اسے کومنٹ کر کے بھی بتا سکتے دیکھیں زا ہے میم اور زا میم کیا پڑھیں گے زا میم زبر زم 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 ٹھیک ہے آبِ زمزم شریف جو پانی ہے ٹھیک ہے جو حج و عمرہ کے موقع پر جاتا انہیں معلوم ہوگا مکہ شریف میں یہ جو آبِ زمزم کا پانی وہاں پر سے لکھر کے آتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو یاد ہے زمزم اس کے بعد ہے دیکھیں اس کے بعد کا لفظ سین اور یہ یال سین یا اور سین یا سی اور دال کے بعد یہ ہاں ملے گا سی دھا اب یہ الگ کرنے نہیں جانا میں سی دھا سی دھا ہاتھ سی دھی جگہ یہ سی دھا اس طرح آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد کا لفظ بھی بہت بھاری ہے چی ملیف اور یہ حمزہ یہ حمزہ بن جائے گا جائی اور یہ زا جائز جائز نہ جائز کیا تھا نا جائز اس کے بعد کا جو لفظ ہے وہ ہے دیکھیں بے اور یہ گاف کی لائن بگاڑ ٹھیک ہے بگاڑ اب یہ اس کے جو سینٹنس ہے وہ بھی لکھ لیتے ہیں جس میں یہی حروف آئیں گے اور ان کی پریکٹیس بھی ہو جائے گی دیکھیں سب سے پہلے ہم لکھیں گے یہ پے اور ہی مل کر بن جاتا ہے فا ٹھیک ہے یہ فا ہو گیا اور یہ ٹے اور یہ کاف فا ٹک بے نوندال بند ہے اور یہ بند ہے فا ٹک بند ہے بند یہ پہلے بھی آ چکا ٹھیک ہے اور لب اسی میں سے جملے بنیں گے جیم لام اور یہ دال جلد علیف مد آ اور یہ واو جلد آؤ دیکھیں اس کے بعد ہے یہی لفظ سمجھیں نیچے آرہا ہے ہے نا زامیم زامیم زمزم پے اور یا پی اور یہ لام اور واو زمزم پی لو ٹھیک ہے اس کے بعد ہے دیکھیں یہ زمزم اب یہ لفظ آئے گا سنٹینس میں نا جملہ جو لکھیں گے اس میں یہ یہ ہم پہلے لکھ چکے نا یہ وغیرہ کا سبق یہ علیف مد آ اور یہ دال اور یہ می یہ آدمی اب دیکھیں یہ آگایا سیدھا ہے یہ آدمی سیدھا ہے چیک ہے سسکرائبر جو ہمارے وہ بھی سیدھے ہی ہے دیکھیں اس کے بعد ہے علیف اور یہ اپنی اپنی پھر یہ عین علیف آدت اپنی عادت نا عادت کو کیا نہیں کرنا چاہیے بگاڑ اپنی عادت نا بگاڑ یعنی عادت اچھی رہو کے بعد ہے ذرا یعنی ذرا میں ذال آئے دا کہتا ہے ذرا یہ کام کر دو نا ذرا ڈال علیف واو علیف ذرا دوا ٹھیک ہے اور یہ ہوگا یہ پیلا اور یہ دال واو ٹھیک ہے ذرا دوا پیلا دو تب یہ اچھی ہو جائے میم واو اور یہ دال اور یعنی موزی موزی کا مطلب ہوتا ہے ایزہ دینے والا موزی علیف مد آ ڈال اور یہ میمیا آدمی دیکھیں تین چار بارہ گئے نا موزی آدمی سے سینیے سے اور یہ بے اور یہ چیوا ٹھیک ہے بلکل ایزی کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں موزی آدمی سے بچو اس کے بعد ہیں چونکہ ہم لکھتے ہیں اس لئے اس کا عدب کرنا بھی ضروری ہے کاف علیف اور یہ غین اور یہ نا دال کاغس کاف علیف فیرو گیا کاغس کا علیف دال اور با کاغس کا عدب کاف اور رو واو کاغس کا عدب کرو اب جو میں جھملہ لکھوں گا سینٹس وہ آپ کو کومنٹ کر کے بتا رہا ہے اور آخر میں اس لئے لارہا ہوں تاکہ پتا چلے پوری وڈیو لوگ دیکھ رہے ہیں اب جو کومنٹ کرے گا تو سمجھ میں آ جائے گا کہ انہوں نے پوری وڈیو دیکھے ہوگی یہاں تک پہنچے بلک اتنا دیکھ کر ہی یہاں تک پہنچے ہوگے تو کومنٹ بھی کرے تاکہ آپ کی بھی ایکسسائز ہوتی رہے دیکھیں جو جھملہ ہے وہ میں لکھ رہا ہوں علیف دال ہے چلے میں زیر لگا دیتا ہوں آپ کے آسانی کے لئے اوپر میں بتا چکا اس کے متعلق کافی ڈیٹیل میں یہاں پیش ٹھیک ہے یہ میم عورتہ اور یہ گاف ہاں یہ میم گاف ہاں میم یہ ہو گیا پورا آپ کو یہ پورا جو ہے وہ کومنٹ کرنا ٹھیک ہے اور لاسٹ جو جملہ ہے وہ ہے گاف علیف نون علیف گانا بجانا جائز اس کو ختم کر دیتا ہوں نون ہایا نہیں گانا بجانا جائز نہیں انشاءاللہ زوجل پارٹ نمبر فورٹی ٹو میں آگے والے سبق ہم پریکٹس کریں گے موسیقی موسیقی موسیقی